اسلام علیکم ہم پچھلے کچھ حرصے سے مشین لیننگ کے ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشن رگریشن موڈلز ہیں وہ دیکھتے آ رہے ہیں اور آج ہمیں ایک اور کلاسیفیکیشن موڈل دیکھنے لگے ہیں یہ صرف اور آج ہمیں ایک اور موڈل دیکھنے لگے ہیں سپورٹ ویکٹر مشین جو کہ اس ویڈیو کے انڈ پر آپ نے مجھے پتانا ہے کہ کیا یہ کلاسیفیکیشن کے استعمال ہوتا ہے یا رگریشن کے استعمال ہوتا ہے یہ ایک سپوروائز لیننگ موڈل ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کون سے کونسپس ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں چلیں شروع کرتا ہے جیسے میرے پاس یہاں پر ایک اگزامپل ہے اور اس میں اگزامپل میرے پاس کچھ یوں ہے یہاں پر نمبر لائن کے اوپر موجود ہے ایلیمنٹس یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے لیفٹ سائٹ کے اوپر آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عبیس ہیں لوگ ان کا سرٹن جو محس ہے اس کے مطابق اور یہ والے جو رائٹ سائٹ پر لوگ ہیں یہ نوٹ عبیس ہیں اکورڈن تو دی محس تیہف ٹھیک ہے اب جب ہم کوئی بھی تھریشول ڈیفائن کر دیتے ہیں جیسے مجھے کلاسیفائی کرنا ہے کہ کوئی نیکسٹ اگر انسان آتا ہے اس کا ماسک اکورڈن وہ عبیس ہے یا نہیں عبیس تو ہم کہہ کرتے ہیں کہ ہم تھریشول ڈیفائن کر دیتے ہیں کسی بھی نویت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہہ کیا میں نے ایک رینڈم تھریشول ڈرکھا ہے اور اب کوئی بھی انسان اگر اس تھریشول کے لیفٹ سائٹ پر فال کرے گا تو وہ عبیس کھلائے گا اور اس تھریشول کے رائٹ سائٹ پر فال کرے گا تو وہ نوٹ عبیس کھلائے گا اگر ایسا ہو کہ کوئی پوائنٹ جو ہے اب یہاں پر آگئے اس تھریشول کے بہت ہی قریب تو کیا یہ عبیس ہوگا یا نوٹ عبیس ہوگا ایکارڈنگ تو دو تھریشول یہ نوٹ عبیس ہی کہلائے گا کیونکہ یہ اس تھریشول کے بلکل ہی رائٹ سائٹ کی طرف پڑھا ہوا ہے لیکن ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو یہ عبیس کٹیگری کے بلکل قریب ہے یعنی کہ اس کا ڈسٹنس عبیس والے لوگوں کے ساتھ بہت ہی کم ہے جبکہ نوٹ عبیس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور اگر میں اس کو از کلاسیفائی کروں کہ یہ نوٹ عبیس ہے تو یہ غلط کلاسیفیکیشن ہوگی اس طریقے کو یا اس چیز کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ایک چیز ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے جو اینڈ والے پوائنٹس ہیں جیسے کہ یہ عبیس ہے اس کا یہ آخری والا پوائنٹ ہے اور نوٹ عبیس کا یہ آخری والا پوائنٹ ہے تو ہم کے اگر ہیں جو دونوں آخری والے پوائنٹس ان کا لے لیں میڈ پوائنٹ اور اس کو از ایسا تھریشورڈ رکھ لیں اس سے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ تھریشورڈ ہے اب وہ ڈیفائین ہو گیا ہمارے پاس بلکل سنٹر کے لحاظ سے اور میرے پاس کوئی بھی اگر نیکسٹ میمبر یا پوائنٹ آتا ہے تو وہ اقارڈن ٹو دس ترشورڈ اور بیس یا نوٹ عبیس کارٹگوری میں اقارڈن ٹو دیفرنس صحیح صحیح فول ہوگا کیونکہ جو دیفرنس ہے اس ترشورڈ سے وہ دونوں طرف سیم ہے اب یہ والی جو چیز ہے یہ جو سیم میں نے بات کی یہ دیفرنس ہے یہ اصل میں کہلاتا ہے ہمارے پاس جب ہم سپورٹ ویکٹر مشین کی بات کر رہے ہوتے ہیں مارجن اور یہ اس کیس پہ میکسیمم ہے جیسے میں نے بھی کہا یہ مارجن میکسیمم کیوں ہے کیونکہ یہ دونوں پوائنٹ کا بالکل میڈ پوائنٹ ہے اور اگر یہ فور ایکزمپل یہ والا ترشورڈ یہاں پر ہوتا تو یہ مارجن کم ہو جاتا اور اگر یہ والا ترشورڈ اس طرف ہوتا تو یہ مارجن کم ہو جاتا لیکن اس وقت یہ جو میڈ پوائنٹ میں ہے ہمارے پاس ترشورڈ یہ ہمارے پاس میکسیمم مارجن ہے اور اس کی سپورٹ فیکٹر مشین میں ایک اور ٹرمینالوجی ہوتی ہے جیسے میکسیمل مارجن کلاسیفائر اس کو ہم یہ کہہ رہے ہوتا ہے اب یہاں تک ہم نے بات ختم کر لی ہے کہ اچھا اگر ہمارے پاس ہم مارجن لیتے ہیں اور میکسیم مارجن لیتے ہیں تو اس طرح کی چیز ہمارے پاس ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کیس میں اگر یہ میکسیم مارجنل کلاسیفائر کی تھیوری لگاؤں اور یہاں پر ایک تریشورڈ ڈیفائن کر دوں یعنی کہ اس کا دونوں آخری پوائنٹس کا میں نے لیا ہے میڈ پوائنٹ اور یہاں پر میں نے ڈیفائن کر دیا ہے تو اس کیس میں میرے پاس جو یہ میکسیم مارجنل کلاسیفائر ہے اس نے بہت ہی برا پرفارم کیے کیونکہ اس میں یہ سنسیٹیو ٹو آوٹلائرز نظر آرہا ہے مجھے ٹھیک ہے جب سنسیٹیو ٹو آوٹلائرز ہے تو اب اس چیز کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ ہم ڈیفائن یہاں پر کر دیں مس کلاسیفیکیشن کی اللہنس کو یعنی کہ میں اس طرح کر دوں کہ یہ جو ایک پوائنٹ یہاں پر آرہا ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کسی زمرے میں یعنی کہ ہم بائیس اور ویرنس کا ٹریڈ آف کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ آف کس طرح ہوگا کہ میں اس طرح یہاں پر یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو میں میکنگ آرہا ہے اگنور کر دوں ٹھیک ہے جب میں نے اس کو اگنور کیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ والا پوائنٹ یہاں پر اگزیس نہیں کرتا آخری جو ہے وہ یہ والا پوائنٹ اگزیس کرتا ہے اور پھر میں نے یہ یلو والا پوائنٹ جو آخری تھا اور یہ والا گریہ پوائنٹ جو آخری تھا ان دونوں کا میڈ پوائنٹ لے کر یہ میں نے ایک تریشل ڈیفائن کر دیا اور آپ کو کیا لگتے کہ انیشلی جب ہم یہ آٹلائر والا کانسپٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مس کلسیفیکیشن کو ہم لے کر آنا چاہتے ہیں انٹریڈیوز کر آنا چاہتے ہیں اور تھوڑا سا بائس اور ویرینس کا ٹریڈ آف چاہتے ہیں تو آپ کے خیال سے بائس اور ویرینس کا ٹریڈ آف کس طرح ہونا چاہیے بائس نس ہمارے پاس لو ہوتی ہے وین وی ڈونٹ ایکشلی انکاؤنٹر جو ہمارے پاس آؤٹلائرز ہوتے ہیں اور اس سے ہماری جو ویرینس ہے وہ ہائے ہو جاتی ہے لیکن جب ہم اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی سی بائس نس ایڈ کراتے ہیں اور آور در ٹائم ہمارے پاس جو ویرینس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کے خیال سے ٹریڈ آف کا کونسا پوائنٹ ایسا ہو کہ کتنی بائس نس اور کتنا ویرینس ہمیں رکھنا چاہیے ان ٹرمز آف کونس جیس ہائے ہونی چاہیے کونسی لو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے یہ کیا ہے میں نے مسئلہ پیدا کر رہا تھا اس کو کر دینا ignore اور میں نے یہ والا آخری والا پوائنٹ اور یہ یلو والا آخری پوائنٹ یعنی کہ گری کا سیکنڈ لاس پوائنٹ اور یلو کا لاس پوائنٹ اس کو دیکھ کر ایک میڈ پوائنٹ بنا لیا اب یہ والا جو پوائنٹ ہے کیونکہ ہم نے پہلے مارجن ڈیفائن کیا ہوا تھا یہ ہم نے کیونکہ ڈیفائن کیا ہوا ہے ایک سوفٹ مارجن سوفٹ مارجن کیوں ہے کیونکہ ہم نے مسئلہ پیدا کر آئی تھی یہ ہمارے پاس سوفٹ مارجن بن گیا ہے اور اس کی جو دوسرا نام ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سپورٹ ویکٹر کلاسیفائر اس کا سپورٹ ویکٹر کلاسیفائر کیوں نام بنا ہے کیونکہ یہ والا جو ویکٹر ہمارے پاس یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اصل میں ایسا سپورٹ کے طور پر کام کر رہا ہے یعنی کہ یہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایلیمنیٹ کرا دیتا ہے ایلیمنیٹ اس جگہ سے نہیں ہوتا لیکن فور در میکنگ آف تھرشوڑ یہ ہم اس کو کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگنور اور دوسرا والا پوائنٹ لے کر آتے ہیں اور تھرشوڑ بناتے ہیں اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں جب اس طرح کی چیز ہم لے کر آ رہے تو اس کو کہتے ہیں سپورٹ ویکٹر کلاسیفائر اب اگر ہم اس طرح کریں کہ اس کو ہم ابھی تو ون ڈیمنشن میں دیکھ رہے تھا اگر ہم ٹو ڈیمنشن میں دیکھیں تو یہ میرے پاس محس ہے ایکس ایکسس پہ اور ہائٹ ہے میرے پاس وائی ایکسس میں اور یہ میرے پاس کچھ پوائنٹس ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ایک ڈیفائن کر دیں گے سپورٹ ویکٹر کلاسیفائر کے تھوڑ ایک مارجن ٹھیک ہے وہ جیسے میں نے کیا ہے ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ آگیا ہے یعنی کہ یہ والا سیکنڈ ناس پوائنٹ تھا اس کا دسٹنس یہ ہمارے پاس جو تھریشولڈ ہے کیونکہ ہم ٹو ڈیمنشن میں ہے تو ہمارے پاس سپورٹ ویکٹر کلاسیفائر ہوگا وہ ایک لائن ہوگی پہلے ہم دیکھ رہے تھے ون ڈیمنشن میں تو ہمارے پاس ایک سرٹن پوائنٹ تھا ٹھیک ہے اور کیا ہو جائے گا یہ جو بلو لائنز ہیں یہ اصل میں ہمیں بتا رہا ہے کہ سوفٹ مارجن جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس زمرے میں وہ کیا ہے جیسے یہ والا جو بلو والے لائن ہے پارلل ہے اسی سپورٹ ویکٹر کلاسیفائر کے اور یہ والا جو پوائنٹ ہے گری والا اب یہ سوفٹ مارجن کے اندر فال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس اس مارجن کے سوفٹ مارجن کے اندر فال کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کس طریقے سے جو دو کلاسز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں ہم اس طرح کیا کرتے ہیں جو ہمارا پرابلم آ رہا تھا آؤٹلائرز کا اس کو کیٹر کر لیتے ہیں اور ہم آور لیپنگ کلاسیفیکیشن والا جو کونسپٹ ہے اس کو بھی کیٹر کر لیتے ہیں سپورٹ بیکٹر کلاسیفائر کی طرح اب بات کرتے ہیں کہ اگر ڈیٹا کچھ اس طرح کہو یعنی کہ پہلے تو ہم نے آؤٹلائرز کو ڈسکس کر لیا لیکن اب ڈیٹا اس طرح کہا ہے کہ یہ ڈوزج ہے کہ اگر کم ڈوزج لیتے ہیں کسی دوائی کی تو اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا اور بہت زیادہ ڈوزج لیتے ہیں تو بھی کوئی افاقہ نہیں ہوتا بلکہ طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے لیکن اگر ہمیں مناسب جو کریکٹ ڈوزج ہے وہ اگر ہم لیتے ہیں تو ہماری طویعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتی ہے تو اس کیس میں اگر میں جو بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ مکسیل مارجنل کی تھریشورل استعمال کرتے فی اگر میں دیکھوں تو بھی میرے پاس صحیح سے کلاسیفکیشن نہیں ہوگی اگر میں سپورٹ ویکٹر کلاسیفر کو دیکھوں تو بھی میرے پاس صحیح سے کلاسیفکیشن نہیں ہوگی اس طرح کے کیس میں ہمارے پاس کام آتا ہے support vector machine support vector machine میں بیسے concepts وہ ہی ہیں جو بھی تک ہم نے پڑھے ہیں لیکن یہ چیزوں کس طرح deal کرتا ہے یہ کرتا ہے ایک axis سے دوسرے axis میں لے جاتا ہے یعنی کہ جو میرے پاس dosage تھا یہ میرے پاس x axis پڑھا ہوئے اور y axis پہ کیا ہے dosage کا square ہے میں نے کہہ کرنا ہے میں نے جو ہمارے پاس data پڑھا ہوا تھا ایک dimension میں جو کہ one dimension میں ہے اس کو میں نے two dimension میں لے جانا ہے یعنی کہ ہر dose کا میں نے کر دیا ہے square for example یہ dose ہمارے پاس ہے 0.5 اسے جب میں نے square کیا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 0.25 اس طریقے سے سب dose کا میں نے square کیا تو میرے پاس اس طرح کا data آ گیا اور پھر میں نے support vector classifier کو use کرتے ہوئے ایک درمیان میں margin define کر دیا ہے جو کہ یہ دونوں classes کو جو کہ سہتیابی کی طرف جا رہی تھی وہ class اور جو کہ سہتیابی کی طرف نہیں جا رہی تھی وہ دوسری class کو ہم نے اچھے طریقے سے divide کر دیا یہ ہے اصل میں support vector machine کا کام اس کے تین main concepts ہیں پہلا concept ہے ہم شروع کرتے ہیں 8 dimension سے جو ہم نے دیکھا کہ ہم 1D سے شروع ہوئے 1 dimension شروع ہوئے صرف ہمارے پاس x-axis پر data موجود تھا دوسرا step ہم نے کہا کہ ہم اس کو high dimension میں لے گئے کیونکہ one dimension میں صحیح سی classification نہیں ہو رہی تھی high dimension میں لے گئے یعنی کہ ہم two dimension میں لے گئے پھر ہم نے کیا کیا ہم نے support vector classifier کو استعمال کیا اور وہاں پر ہم نے ایک margin define جسے وہ دونوں classes کا اچھے طریقے سے الادہ الادہ ہمیں اس margin کے طرح دکھائی دے دیتی اب یہ تین جو concepts ہیں یا تین جو steps ہیں یہ بہت آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن ہم یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جیسے یہاں پر dose کا square لیا ہے ہمیجھے square ہی لینا ہے ہم نے cube کیوں نہیں لیا یا میں نے اس کو square root کیوں نہیں لیا یا میں نے کوئی بھی اس کو multiply کیوں نہیں کرا دیا پائے بائے 4 کے ساتھ کسی بھی mathematical equation میں نے کیوں نہیں بنا دی اس کی یہ جو systematical equation والی چیز ہے یہ ہمارے پاس کر رہا ہوتا ہے kernel functions یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس dimension میں جانا چاہیے کونسی چیز کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پاس جو classification ہے وہ اچھی طریقے سے بن سکے thankfully یہ والے کام جو ہیں وہ ہمیں by hand manually نہیں کرنے پڑتے ہم simply بہت ساری libraries ہیں ان میں سے کوئی specific library پکڑتے ہیں اور support vector machine آرام سے لگا دیتے ہیں ہمارے پاس model بن جاتا ہے اور وہ run ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس answer آ جاتا ہے but kernel functions backend پہ کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہم ذکر انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ضرور کریں گے آج کے لیے جو ہم نے concepts دیکھیں ہیں بہت ہی زیادہ important ہے کیونکہ ان کی terminologies بہت زیادہ اہم ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دے زیادہ اللہ حافظ